بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا ہی اُبھر کر سامنے جو ہے وہ عمران خان صاحب آتے جا رہے ہیں مقبولیت میں ریکارڈ توڑ اضافہ ہوتا جا رہا ہے پشاور اور کراچی کے جو دو جلسے ہیں وہ اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے اس وقت مختلف کیسز تحقیقات کر کے عمران خان صاحب کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے خاص طور پر توشا خانہ کے جو الزامات ہیں اس کی حقیقت آج کی اس علاقے میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں توشا خانہ کے حوالے سے مختلف جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں کہ جو غیر ملکی تحائف توشا خانہ میں جو تحائف ملے تھے وہ عمران خان صاحب کی جانب سے یا ان کی جو اہلیہ تھے وہ ان کی جانب سے لیے گئے اور ان میں مختلف گھڑیاں اور ہار وغیرہ جو ہیں وہ شامل ہیں لیکن ناظرین اگر ان الزامات میں کوئی ایسی حقیقت موجود ہوتی کہ عمران خان صاحب کی جانب سے کوئی غیر قانونی یا غیر آئینی کام کیا گیا ہے تو ابھی تک یہ جو لوگ ہیں جو موجودہ امپورٹڈ حکومت ہے یہ جو کیس ہے وہ اب تک عمران خان صاحب کی خلاف دائر کر چکے ہوتے جتنے یہ اس وقت ڈیسپریٹ نظر آ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی نہ کوئی جو چیز ہے وہ نکالی جائے لیکن یہ جو سارا معاملہ ہے توشا خانہ والا یہ اس وقت انہی کے اوپر الٹا پڑ چکا ہے کیونکہ اس دوران مختلف جو چیزیں ہیں توشا خانہ کے حوالے سے انہی لوگوں کے خلاف وہ سامنے آ چکی ہیں کچھ چیزیں جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے یوسر زاگلانی صاحب کی جو اہلیاں تھی جنہیں ترک صدر کی اہلیاں کی جانب سے زلزلہ متاثرین کے حوالے سے جو ایک ہار دیا گیا تھا اور وہ یوسر زاگلانی صاحب کی جانب سے ان کی اہلیاں کو جو ہے وہ پھر دے دیا گیا وہ معاملہ اس وقت ڈسکشن میں آنا شروع ہو چکا ہے اور اس وقت کس قدر پاکستان کی بدنامی کا سبب بنا تھا دوسرے نمبر پر ناظرین مزید چیزیں یہ کھل رہی ہیں کہ شوکت عزیز صاحب کی جانب سے توشا خانہ سے پچیس کروڑ مالیت کے جو تحائف تھے وہ لیے گئے اور یہ صرف اور صرف دھائی کروڑ روپے دے کر لیے گئے جو کہ ان کی گھر کا زینت جو ہے وہ بعد میں بنے تیسرے نمبر پر ناظرین آسیف علی زرداری جو ہیں ان کے حوالے سے بھی توشا خانہ کی جو کچھ چیزیں ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو چکی ہیں کہ تین گاڑیوں سمیت چودہ کروڑ کی جب وہ صدر تھے چودہ کروڑ کے جو تحائف تھے وہ انہوں نے صرف اور صرف دو کروڑ اور دس لاکھ روپے دے کر حاصل کیے اس کے علاوہ کوئی سیکڑوں تحائف جو ہیں وہ انہوں نے مفت بھی اس وقت لیے چوتھے نمبر پر ناظرین نواز شریف کا جو پہلا دور تھا یعنی کہ نائنٹیز کا جو ان کا دور تھا اس میں انہوں نے ستا سٹھ لاکھ کے اسی طرح کے جو تحائف تھے ستا سٹھ لاکھ اور وہ اس ٹائم کی بات کروں نائنٹیز کی آج تو وہ بزائر سی بات ہے کروڑوں میں بات چلی جاتی ہے تو وہ انہوں نے اس وقت تحائف لیے کوئی نوک لاکھ روپے دے کر اور اسی طرح سے مزید انہوں نے بیالیس لاکھ روپے کی مرسیڈیز گاڑیاں جو تھیں وہ چھے لاکھ اور چھتیس ہزار روپے دے کر انہوں نے حاصل کیے اسی طرح سے ناظرین نواز شریف کی جانب سے کازکستان سے ملنے والا قیمتی کالین صرف اور صرف پچاس روپے دے کر جو ہے وہ لیا گیا پچاس روپے ناظرین صرف دے کر یہ جو قیمتی کالین تھا وہ انہوں نے حاصل کیا اسی طرح سے ناظرین صدر پرویز مشرف صاحب جو تھے ان کے حوالے سے بھی اس طرح کی چیز سامنے آئی ہے کہ پونے چار کروڑ کے کچھ تحائف تھے جو انہوں نے لیے اور صرف اور صرف اس کے عوض پچپن لاکھ روپے انہوں نے جو ہیں وہ ادا کیے اور پونے چار کروڑ کے جو تحائف تھے انہوں نے حاصل کیے تو اگر ناظرین جتنا یہ امران خان صاحب کے حوالے سے یہ چیزیں سامنے لاکر ان کو بدرام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں الٹا یہ جو چیزیں ماضی میں وہ خود کرتے آئے ہیں یہ چیزیں ان کے خلاف خود کھل کر اب سامنے آنا شروع ہو چکی ہیں یہ جو کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں لیکن امران خان صاحب کے خلاف جو ان کی کوشش ہے وہ ابھی تک ناکام ہے کہ ان کے خلاف کوئی نہ کوئی کیس کوئی نہ کوئی ایسی چیز تحقیقات کر کے ان کے خلاف جو ہے وہ نکالی جائے دوسرے نمبر پر ناظرین اس وقت کچھ اہم حلقوں میں امران خان صاحب کی مقبولیت کو لے کر خاص طور پر جب سے یہ دو جلسے امران خان صاحب نے کیے ہیں اور اتوار والا دن ناظرین جو امران خان صاحب کی پہلی کال تھی اور پورے ملک سے لوگ سامنے آئے تھے اس وقت کچھ اہم حلقوں میں اس حوالے سے دباؤ بھی محسوس کیا جا رہا ہے اور حل چل بھی اس وقت وہاں پر موجود ہے اس وقت چل کیا رہا ہے دو اہم چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اس وقت وہاں پر یہ چیز بحث چھڑی ہوئی ہے کہ امران خان صاحب کو چھیڑ کر بہت بڑی غلطی کی جا چکی ہے کیونکہ امران خان صاحب کا ادم اعتماد سے پہلے جو گراف تھا وہ بالکل نیچے جا رہا تھا لوگ امران خان صاحب سے اور مہنگائی سے تنگ آ رہے تھے لیکن ادم اعتماد کرنے کے بعد جو پاپولارٹی امران خان صاحب کو ملی یہاں تک کہ اقتدار سے جب وہ انہیں الہدہ کیا گیا تو ان کی پاپولارٹی نے ریکارڈ توڑ اضافہ جو ہے وہ کیا اور اس کے ثبوت جلسوں کی شکل میں جس طرح سے عوام سامنے نکلی ہے نہ صرف پاکستان میں پوری دنیا میں یہ آپ کے سامنے ہے اور جتنا کوشش کی جا رہی ہے ان کو دور رکھنے کی اتنا ناظرین یہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امران خان صاحب کو اس وقت سکرین سے ہٹانا اس لیے بھی ناممکن ہے ایک تو گزشتہ پچاس سال سے یہ سکرین پر موجود ہیں یہ جو دوسرے سیاستدار ہیں ان سے کئی گناہ زیادہ ان کی پاپولارٹی اس وقت بھی تھی جب یہ سیاست میں نہیں تھے ایک تو سب سے پہلے جب یہ کرکٹ میں تھے پھر شوکت خانم سے کے حوالے سے پھر اس کے علاوہ یہ کراؤڈ پولر بھی رہے اور اب جب سے یہ سیاست کے اندر آئے ہیں تو امران خان صاحب کو چھیڑ کر اس وقت سب سے بڑی غلطی کی جا چکی ہے اس کے علاوہ دوسری چیز یہ کہی جا رہی ہے کہ ناسمجھی میں سے ہی یا جان بوجھ کر بھی جو امران خان صاحب کو ایک طوفان کو جو ہے وہ اس وقت چھیڑا جا چکا ہے اور سمجھ اس وقت یہ نہیں ان کو آ رہی کہ یہ جو طوفان کو انہوں نے چھیڑا ہے اس کو کس طریقے سے کابو کیا جائے کیونکہ امران خان صاحب جس طریقے سے جلسے کر رہے ہیں وہ کسی کے بھی کابو میں نہیں آ رہے نہ امران خان صاحب آ رہے ہیں اور نہ ہی یہ جو جلسے ہیں یہ کابو میں آ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جو ٹرینڈز ہیں وہ نہیں کابو میں آ رہے ہیں کیونکہ یہ کوئی اس طرح سے نہیں ہے کہ سوشل میڈیا سیل کے ذریعے یا بریانی کی پلیٹ کے ذریعے لوگوں کو بلایا جائے لوگ خود اس وقت اپنے کپتان کے عمران خان صاحب کے حق میں جو ہے وہ نکل رہے ہیں تو یہ دو بڑی اہم چیزیں ہیں اور یہ بڑا اہم اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ جو دباؤ محسوس کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی جو پپولارٹی ہے اس ساری چیزوں کا فائدہ اس وقت عمران خان صاحب کو ہی پہنچ رہا ہے اور وہ بالکل اس وقت درست ہے کہ عمران خان صاحب ہار کر بھی اس وقت جیت رہے ہیں یعنی یہ اقتدار سے نکل کر بھی وہ جیت رہے ہیں کیونکہ شہباز شریف جو ہیں اس وقت پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں بھی سارا ملبہ ان کے اوپر ڈال کر سارا ڈھول ان کے گلے میں ڈال کر لہتا ہو رہے ہیں اور نون لیگ اپنی سیاست کے اختتام کی طرف پہنچ رہی ہے حالانکہ اس وقت نظر اس طرح سے آ رہا ہے کہ وزرعظم اور وزرعالہ باپ بیٹا بن چکے ہیں اور ون ون سیچوئیشن ان کے لیے لگ رہی ہے لیکن یہ ون سیچوئیشن نہیں ہے بلکہ یہ ان کے لیے لوس سیچوئیشن ہے اور اس وقت یہ بات بھی زبان زدہ عام ہے کہ دونوں باپ بیٹا دیکھیں ایک وزرعظم بن گیا ہے ایک وزرعالہ بن گیا ہے اور یہ ایک ریکارڈ بن چکا ہے پنجاب میں کہ پہلے تایا نواز شریف پھر اس کے بعد چاچا باپ شہباز شریف اور پھر بیٹا حمزہ شہباز باری باری پنجاب میں وزرعالہ جو ہے وہ بن رہے ہیں یعنی کہ نون لیگ کے اندر یہ شریف خاندان یہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ کسی اور کو قیادت دی جائے اور صرف اور صرف اپنے خاندان کے اندر ہی یہ قیادت رکھنا چاہتے ہیں چھے دن تقریباً ہو چکے ہیں نئی حکومت کو بنے ہوئے شہباز شریف کی امپورٹڈ حکومت کو بنے ہوئے لیکن ابھی تک جو کابینہ ہے وہ فائنلائز نہیں کی جا سکی اور اس حوالے سے میں دو وی لاغس بھی کر چکا ہوں کہ ایم کیو ایم اور آصف زرداری کس طرح سے ان سے علیدہ ہو چکے ہیں وہ کابینہ کا حصہ نہیں بن رہے منت ترلے کیے جا رہے ہیں لیکن ناظرین سارا ملبہ اس وقت شہباز شریف کے اوپر ہی ڈالا جو ہے وہ ڈل چکا ہے اور ویشن لیس حکومت جو ہے وہ اس وقت چل رہی ہے دوسری طرف ناظرین ان کو اس وجہ سے بھی زیادہ لاؤس ہو چکا ہے کہ جو بیانیاں ایک یہ لے کر آئے تھے مہنگائی کا کہ عمران خان صاحب نے بہت مہنگائی کی ہے وہ بیانیاں اس وقت ٹوٹ چکا ہے خاص طور پر کل کراچی جلسے میں جو عمران خان صاحب کی جانب سے مہنگائی کے حوالے سے ایک چیز سامنے رکھی گئی کہ جو دورہ روس کیا گیا تھا اس دورے کے دوران تیس فیصد کم ریٹ کے اوپر گندم اور تیل جو تھا وہ روس سے وہ خریدتے اگر ان کے ساتھ معاملات جو تھے وہ تیہ ہو جاتے تو اس چیز سے آپ خود اندازہ لگانے کہ پیٹرولیم اسنوات آپ دیکھنے کہاں پر ہیں ان کی قیمتیں گندم کی قیمتیں کہاں پر ہیں اگر روس سے یہ چیزیں خریدی جاتی جیسا کہ بھارت کی جانب سے کیا گیا علاقہ امریکہ نے ان کو بھی منع کیا تھا لیکن ناظرین وہ تو منع نہیں ہو انہوں نے اپنے عوام کے مفاد میں سوچا اور سستی جو چیزیں تھی وہ وہاں سے انہوں نے لے رہے ہیں تو یہ چیز اگر روس سے لی جاتی تو مہنگائی جو تھی وہ تیس فیصد آپ سمجھ لیں وہ کم ہو جاتی لیکن شہباز شریف کے حکومت میں آتے ساتھ ہی یہ جو ان کا نعرہ تھا ایک تو یہاں سے بھی کاؤنٹر ہو چکا دوسرا مہنگائی دن پا دن جس طریقے سے بڑھ رہی ہے اور یہ جو بھانمتی کا کمبہ ہے یہ اس وقت تباہ ہوتا جا رہا ہے یہاں تک کہ ناظرین شہباز شریف کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ایسے ہیں جو کہ عاصف زرداری کی اس وقت منت ترلے کرنے پر لگے ہوئے ہیں کہ زرداری صاحب آپ کابینہ میں شامل ہو جائیں کیونکہ اگر آپ کابینہ میں شامل نہیں ہوتے تو عمران خان صاحب اگلے الیکشنز کے اندر آپ کو کھا جائے گا وہ شامل ہوں یا نہ ہوں الیکشنز جو ہیں وہ اگلے عمران خان صاحب نہیں جیتنے ہیں اور جتنا یہ ڈیلے کریں گے انتخابات کو کروانے میں اتنا ان کو نقصان ہوگا کیونکہ یہ جو حکومت کا بوجھ ہے وہ شہباز شریف اس وقت برداشت نہیں کر پا رہے مزید تفصیلات جو بھی ہوں گی ناظرین آپ ناظرین سے شیئر کرتے رہیں گے آج کی ویلوگ سے اتنا ہی رائے کے سار کمر باکس ملازمی کیجئے گا مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ